ادھک جی ادھک جی میں نے ایک پرشنکال سگن کا نوٹس دیا ہے اور انورد کیا آپ سے مہیلہ یون اتپیڈن کا ایک معاملہ مگر آپ اپنی بات کہہ لیں جی پرشنکال مگر سگن نوٹس دیا ہے ادھک جی آپ سنگیپ میں اپنی بات کہہ لیں ادھک جی میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کی میں نے ایک پرشنکال سگن کا انورد کیا ہے آپ سے محلہ یون اتپیڑن کا ماملہ جو ابھی جسٹس گانگولی سے سمبندت آیا ہے میں اس کے وشے میں کچھ بات کہنا چاہتی اور بہتی پیڑا سے اس صدر میں اپنی بات کہنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں عدیق جی پچھلے ورش سولے دسمبر کو جب نربھیا بلاتکار کانڈ کی گھٹنا گھٹی تھی تو پورا کا پورا دیش آکروشت ہو گیا تھا کیول دلی میں ہی نہیں بلکہ دیش کے ویبھن نگروں میں کینڈل مارچ نکال نکال کر لوگوں نے دوشگیوں کو فاسی دینے کی بات کی تھی اور اس آکروش کا سنگیان لیتے ہوئے سنسد نے اس قانون کو اور زیادہ سخت بنایا تھا جو قانون محلاؤں کی پرتی اپراد سے سمبندت تھا اس دن ایک امید جگہ تھی کہ اب ایسی گھٹنائے دوبارہ نئی دھوہرائی جائیں گی لیکن مجھے بہتی دکھ اور آشچرے کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس قانون کے سخت ہونے کے بعد گھٹنائے کم ہونے کی بجائے بڑی ہیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تو ہر کچھتر کا ویکتی آروپی ہو گیا ہے بڑے سے بڑے پد پر بیٹھا ہوا راجنیتہ ہو یا دھرما چارے ہو یا میڈیا کے تتھا کتی پرتشت پترکار ہو یا سپریم پورٹ تک کے نیای آدھیش ہو عدیقش جی یہ جو گھٹنائے ابھی ترنک سامنے آئی ہے اس میں سپریم پورٹ کے پورو نیای آدھیش پر جو ورتبان میں پششن بنگال کے مانوہ دکار آئیوک کے عدیقش ہیں ان پر ایک انٹرن نے آروپ لگایا ہے میں پونے کہنا چاہوں گے ایک انٹرن نے آروپ لگایا ہے اسی طرح تہلکہ میں ایک جونئر پتکار نے اپنے بوس پر آروپ لگایا ہے یہ رشتے گارڈین اور وارڈ کے رشتے ہیں یہ رشتے وشواس کے رشتے ہیں اور اگر وشواس کے رشتے اس طرح کے آروپی بنتے ہیں تو گھٹنا اور بھی زیادہ گمبیر ہو جاتی ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ بڑے رتبے کے لوگوں پر آپ بات کیوں کر رہی ہیں ادھیج جی میں کہنا چاہتی ہوں رتبہ جتنا بڑا اپراد اتنا زیادہ رتبہ جتنا بڑا سزا اتنی زیادہ مننی چاہیے کسی ویقتی کا رتبہ اس کے بچاؤ کی ڈھال بننے کی وجہ اس کے سزا کا کارن بننا چاہیے ادھیج جی نیت کہتی ہے کہ چھوٹے ویقتی بارا کیے گئے بڑے اپراد کو بھی کھما کیا جا سکتا ہے لیکن بڑے پدوں پر بیٹے ہوئے ویقتی بارا کیے گئے چھوٹے اپراد کو بھی کھما نہیں کیا جانا چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے اور یہاں تو سپریم پورٹ کے تین سدسیے پینل نے انہیں انڈائٹ کیا ہے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے اس لئے چاہیے تو یہ تھا نیتکتہ کا تقاضہ تھا کہ جسٹس گانگولی جیسے ہی عاروپ لگاتا تب ہی تیاق پتر دیتے لیکن کم سے کم یہ ریپورٹ آنے کے بعد کو تیاق پتر دیتے لیکن ڈھیج بن کر وہ اپنے پد پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کے مادیم سے پورے صدن کی بھاونہ کو ویقت کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں جسٹس گانگولی کو ترنت اپنے پد سے تیاق پتر دینا چاہیے نہیں تو ان کو ترنت ہٹا دینا چاہیے ایک شن بھی وہ اپنے پد پر بنے رہنے کے عذکاری نہیں ہے اور یہ یون اتفیرن کی گھٹلائیں جو آئے دن ہمیں شربسار کرتی ہیں لگ بگ ہر دن اب دیکشی میں دھوراتی ہوں لگ بگ ہر دن اس طرح کی گھٹلائیں سامنے آ رہی ہیں اس کو روکنے کا یہ اپائے ہے کہ اگر کوئی بڑا جتی گھیرے میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے سزا دی جائے داکہ چھوٹے لوگوں کو بھی ایک اس مات کا پتا چل سکے کہ اگر بڑا نہیں بچ سکتا تو چھوٹا بلکل نہیں بچ سکتا اس نے جسٹس گاملی سے جاگمتر دینے کی مانگ کرتی ہوں اور میں تو انہوں نے ترنت برخواست کرنے کی مانگ کرتی ہوں بہت بہت دھنیوان